یہ مولین ہم کچھ ہو رہتے ہیں پہلے انہوں نے تسلیم نہیں کیا کہ ہو رہی سکتی آپ کہتے ہیں کہ یہ ہے یعنی میں یہ کوئی ولایت کی دلیل دھوڑی ہے آپ نے تسلیم کرتے ہیں اور ہم بھی اسی چکر میں رہیں گے پوری اٹھے اور اس کی تحقیل کریں کہاں رہتا ہے تو جو مجھے سزا صحیح ہے کہ اس لئے مناکو کا دا کہاں گورنمنٹ کا جنشیہ نہیں ہوں گی ہم آپ صحیح کے لئے گورنمنٹ اگر آپ پوچھاتے ہیں اگر آپ کو یہ پوچھ رہے تکھت تقریب ہوں میں کہا آج بھی کہا رہیں گے تحقیل کرو نا آگرہ سوال اجازت ہے ایک بات سننے میں آئی ہے کہ آپ کے جو شاید پروزان اسلام کے دارکھون ہیں انہیں آپ نماز کے سلسلے میں جب اجازت دیتے ہیں تو وہ نماز آدھا کریں اور نہ اجازت دیں تو نہ آدھا کریں تو معاملہ اللہ اور اس کے بندرے کا ہے کیونکہ ہر نماز کو مطالعہ آپ سے اجازت دینا ہے کہاں تک درست ہے یہ تو میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا یہ ضرور ہے کہتا ہوں گے ذکر کرو نماز ہی پروزان اس میں تمہاری ترقی ہو گئی اگر صرف نماز کرتے ہو ساری عمر نماز ہی رہو گئے بس اگر صرف ذکر کرتے ہو نماز ہی پروزان عمر رضا کرتا ہو گئے جب یہ دو چیزیں ملیں گی تو ہم تو گھری گھری نہیں پیتے ہیں بہت سوال نماز پر مون کر ہمارے نبی کا پر شکریہ آخری سوال ابھی میں یہاں آیا تو کچھ موزک کا نظر آیا موزک بجرہ تھا یہاں دیرے میں اور دونی یہ کہ آپ کے نام کے ساتھ لفظ یا لگائے گیا میں نے اب تک اپنی آگہی میں یہ جانتا جانی ہے کہ لفظ یا یا تو اللہ کے ساتھ لگائے جاتا ہے یا محمد کے ساتھ جو کہ یہ بھی غلط ہے لیکن آپ کے ساتھ کی نام کے ساتھ لگائے جا رہا ہے نہ عمر کے ساتھ یا ہے نہ علی کے ساتھ یا ہے نہ عثمان کے ساتھ یا ہے نہ فاروق کے ساتھ وہاں ایساں پھوٹ ہیں سب کے ساتھ یا علی بھی ہے یا غوث المدد بھی ہے لوگ اپنے اپنے پیو مرشب کو پیا کے نام سے پکاتے ہیں راستوال ان کا اپنا اپنا عقید ہے یہاں سے کچھ بڑے کا نہیں ہے کفر لازم ہی ہو جاتا ہے صحیح بس جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ساتھ ملاقات کی تو ان کی نگامی وہ موٹھی تھی کملی میں جو آپ نے حضرت علیہ کو دی تھی کیا یہ راز ہے یہ صحیح حضرت جو صحیح ہے یہ ہماری عدیثوں میں تھا جب انہوں نے عدیثیں صحیح کریں کہلے تھا عردیث مسلم عدیث بخاری تو انہوں نے کی عدیث صحیح مسلم عدیث صحیح بخاری تو تھا تب یہ چیزیں نکال دی جانا یہ تھا یہ روایتیں کی امام میندی اور درجال کی رہائی کیسی ہوگی وقت آئے گا وہ ہی بتائے گا نگیان کیسے پسائیں کتبر مندار کے اونے پر کون فائد ہے کتبر مندار کا اگر پتہ چاہ لے جانا تو اس کی بلاہت چھن جاتی ہے عواج کا بتا دیتے ہیں وہ بنگوشی ہیں پاکستان میں گم گوشن کو آٹھا ہے ایک سوال آیا آپ نے نشنق بارک کی پروگرام میں فرمایا تھا کہ حضرت امام میندی کی تصحیح تمام ولیوں کو دکھا دی گئی ہے آپ برائے مہربانی کچھ کے نام بتا لیں تاکہ ہم ان کی کچھ اثر سومج اتیار بکھیں وہیں چلے جائے پنگریشی کی چلے جائے اگر پڑے ہیں تو لکھاں کیوں نہیں دیتے وہ تیس سو پڑے ہیں جس طرح آپ کو رہے زبور انجیل جس نبی کی جو زبان تھی نا وہ اسی میں اترے وہ جو علم ہے نا وہ سرینی زبان میں ہے اس کی تحصیل جو ہے نا وہ نبیوں والیوں کو پہائی جاتی ہے جس جو زبان وہ جانتے ہیں تو یہ جو قرآن یہ باگ میں آیا تو رہت آئی پھر زبور آیا وہ جو ہے نا سب سے پہلے جو آدم علیہ السلام پہ علم تھا نا وہ سرینی زبان میں تھا اور وہ کے علم ہے باطنی علم ہے وہ سرینی زبان میں اب تک چل رہا ہے نا جو ولی جس زبان کا آتا ہے اس کو وہ سکھایا اس زبان میں سکھایا جاتا ہے نا اس کی تحصیل سکھائی جاتی ہے نا اگر اس کو سرینی میں سکھا گیا پھر اس کو سرینی پرائے نا پھر وہ سکھائے نا تو پھر باباکیوں کو سرینی پرائے نا اس وقت اس کی زبان میں پہلے جاتا ہے وہ تصویل سکھائی جاتا ہے بے شکر بار وہ کہتے ہیں جو علم نا اردتا ہے کہ خیل اسلام قرآن میں اس کا واقعہ نہیں کہنا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم تھا وہ اور تھا جو خیل اسلام کے علم پاس علم تھا وہ اور تھا اور جو بھی علم رب کی طرف سے آیا اگر صرف اعلام کے ذریعے آیا وہ حدیث قدسی ہوا اگر اعلام کے ساتھ جبریل اسلام ہوئی ہوئے وہ قرآن ہوا نا انہی دو علم آیا نا یہ اعلام کے ساتھ جبریل اسلام سے کب اس کو بھی قرآن کہتے ہیں نا بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام بینجی کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمینہ ہوگا اور زبان میں لکنس ہوگی کیا ایک کا ضرور سے جب وہ آئے لکھوش ہے نا باپ کا نام کیا جب آئے لکھوش ہے نا جب آئے لکھوش ہے نا جب آئے لکھوش ہے نا میں آدمی چزاری باتوں سے پوچھنا مجھ سے کہوں پوچھنا میں نے کوئی علام دم گیا اب یہ تھوڑی سی ذکر کا بتا رہتا ہوں کچھ نئے لوگ ہوں گے کچھ لوگ ہیں مسلمان ہیں نماز نہیں پڑتے ذکر بھی نہیں کرتے وہ جنہار نہیں ماند ہوئے لکھ جنہار بھی کام کرتے وہ بھی کام کرتے کچھ لوگ اچھے ہیں جو نماز پڑتے ہیں ذکر نہیں کرتے کچھ اچھے ہیں جو ذکر کرتے ہیں نماز نہیں پڑتے ہیں لیکن وہ جو ذکر میں لگ گئے اس پہلی حلسل دیتے ہیں اب کچھ بھی نہیں کرتے تھے اب چلو ذکر کرنا شروع کا دیئے نماز نہیں پڑھتے انہوں نے پہلی حرسل دیتے رہنا ہو سکتا ہے اس ذکر کے تفہل ہوں کہ دلوں نے اللہ کی محبت آیا ہے اور محبت کیوں کے لیے شرحات بن جائیں اور ہو سکتا ہے اس ذکر کے تفہل ہی وہ نماز کی طرف ترے جائیں اس وقت دل بھی پاک ہو چکا رہا ہوگا اور زبان بھی پاک ہو چکے گی وہ نماز حقیقت ہے نماز اس کے لیے نہ کوئی پیت ہے نہ کوئی نگرانہ ہے جہاں بھی منسلک ہوئے میں سے تعلق نہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ بجائے اس بار کی تسبی کے ترے اندر کی تسبیح چلتے ہیں جس طرح یہ بار ٹک ٹک ہے اس کے ترے اندر میں ٹک ٹک ہو رہی ہے نا